وادی کشمی میں برفوبارہ کا ایک اور مرحلہ شروع محکمہ موسمیت کی پیج گوئی کے این مطابق وادی کشمی میں برفوبارہ کا ایک اور مرحلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ مطلع عبرالود رہنے سے شبانہ درجہ حرارت میں اضافہ درج ہوا ہے تازہ برباری کے سبب تاریکی مگر روڈ پر ٹرافک کی آوجہ ہی بند کر دی گئی جبکہ سرنگر جمع شہرہ پر آخری اطلاعات ملنے تک نقل حمل جاری تھی مطلع کا محکمہ کے ترجمان کے مطابق وادی میں گرہ نومبر تک برفوبارہ کا سلسلہ وقف وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ دوران زمینی آمد رفت آرجی طور پر متاثر ہو سکتی ہے روس سے تیل خریدنا ہمارے فائدے کا سودا جے شنکر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ ماسکو سے تیل خریدنا ہندوستان کے لئے فائدہ مند ہے اور وہ اسے جاری رکھنا چاہیں گے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یہ بات اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران روس سے تیل کی درامت سے متعلق ایک سوال کی جواب میں کہی جیسٹس ڈی وائی چندر چوٹ نے ہندوستان کے پچاسوے چیف جیسٹس کے طور پر حلف لیا جیسٹس دنجے یشونت چندر چوٹ نے ہندوستان کے پچاسوے چیف جیسٹس کے طور پر حلف لیا صدرہن نے راشتپتی بمن میں سینئر جج کو چیف جیسٹس کے عہدے کا حلف دلایا سترہ اکتوبر کو صدرہن نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جیسٹس چندر چوٹ کو چیف جیسٹس مقرر کیا تھا پونچ میں حادثاتی طور گولی چلنے سے فوجی جوان از جان جمع کشمی کے ظل پونچ کے منکوٹ علاقے میں ایک فوجی جوان اپنی ہی رائفل سے اچانک چلنے والی گولی سے جانباک ہو گیا ہے پولیس نے واقع کی تزدی کی ہے جبکہ فوج نے اپنی سطح پر واقع سے متعلق تفتی شروع کی نائیٹی سریدگر میں طلبہ کے دو گروپوں کے درمیان ہاتھ پائی متعدد زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی سریدگر میں گزشتہ شام دیر گئے والی بول میچ ختم ہونے کے بعد طلبہ کے دو گروپوں کے درمیان ہاتھ پائی کے نتیجے میں پانچ تالبیلی معمولی زخمی ہو گئے سریدگر پولیس نے اپنی ٹویٹر ہنڈل پر ایک ٹویٹ میں جانکاری فرام کرتے ہوئے کہا کہ پولیس این آئی ٹی حکام کی درخواست پر کیمپس میں داخل ہوئی جہاں اب حالات نارمل ہیں موسیقی